دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد all notification پر کلک ضرور کریں سلام نمستے سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کا وار اپ ڈیٹ آپ کے سامنے آج ایک ہی وار اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں تو دھیان سے شروع سے آخر تک روس اور یوکرین کی ساری تازہ جانکری ثبوت کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر سن لیجے سمجھ لیجے آج جتنی ریپورٹ ہم نے ڈالی ہیں اور جتنی بڑی بڑی ریپورٹ ہم نے ڈالی ہیں اس پورے مہینے میں اتنی ریپورٹ نہیں ڈالی ہیں تو اس لیے آج کی اگر کوئی بھی میڈل ایسٹ کے دو پارٹ ہو نیشنل پرائیم ٹائم کے دو پارٹ ہو یا کوئی اور چھوڑی اگر نہیں جا کے دیکھئے دوستو ریپورٹ آئی ہے نیٹو میں لگ بگ تیس دیش ہے یاد رکھیے گا نیٹو میں تیس دیش ہیں تیس میں سے بیس دیشوں کے ہتیار ختم ہو چکے ہیں یعنی نیٹو ایک روس کو جھکاتے جھکاتے خود بھی جھک گیا ہے کمر ٹوٹ گئی ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں یوروپ میں اور دس جگہ خبر آ چکی ہے پوری دنیا میں اب بوال کھڑا ہو گیا ہے کہ اب ہوگا کیا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ جنگ اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ پوری دنیا کے ہتیار ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے سماب تو ہو جائیں گے اب پورا یوروپ لگا تھا نیٹو لگا تھا یوکرین کو دے دنہ دن اور آگے بھی دیں گے آگے بھی دیں گے دے دنہ دن ہتیار دینے میں اب ایک ریپورٹ آئی ہے سامنے جس سے امریکہ سمیت نیٹو کے 20 دیشوں کے ہتیار ختم ہونے کی کغار پر ہے کمال ہے نا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں وہیں دوستو اب پینٹاغن سوچ رہا ہے کہ ہنڈرڈ مائلز تک اٹیک کرنے والے ہتیار ہم یوکرین کو دیں کی نہیں جی ہاں ریپورٹ کے انوسار پینٹاغن یہ سوچ رہا ہے کہ ہم ایسی میزائل ایسے راکٹ یوکرین کو دے یا نہیں جس کی رینج 160 کلو بیٹر ہے اگر دے دیا جاتا ہے تو یوکرین روس کے اندر تک سیدھا حملہ کر سکے گا ادھر یوکرین کے فارن منسٹر نے پول خود ہی کی کھول دی ہے میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا جو بھی روس کے خلاف ہے اور امریکہ کی گلام ہے ایران رشیا سے جلنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت یوکرین کی مدد کر رہے ہیں آپ کی سکرین پر اس ریپورٹ پر ثبوت ہے دوستو یوکرین کے فارن منسٹر نے اس بات کو مانا ہے کہ دنیا کے کئی سارے دیش ہمیں ہتیار بھیج رہے ہیں سیکریٹلی کئی سارے دیش گپ چپ طور سے چپکے چپکے کئی دیش ہم کو ہتیار دے رہے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا نام کہیں بھی سامنے آئے کیونکہ روس کا خوف بھی ہے ادھر زیلنس کی ایک بار پھر سے سامنے آئے اور انہوں نے بیان دیا کہ روس خطرناک اور گھاتک طریقے سے نئے سیرے سے سٹرائک یعنی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے کہا تو یہ گیا تھا کہ روس کی کیلیبرز میزائل ختم ہونے کی کگار پر ہیں لیکن کافی سمائے بعد یہ دیکھئے یدپوٹ سے روس نے کیلیبر میزائل یوکرین پر داگ دی ہے یاد ہوگا آپ کو میں نہیں یہ جانکاری دی تھی کہ بلیک سی سے یعنی کالے ساگر سے اپنے یدپوٹ کو ہٹا لیا تھا روس نے اب تازہ جانکاری یہ ہے ریپورٹ سبوت کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بلیک سی میں یعنی کالے ساگر میں رشیا نے کیلیبر میزائل سے لیس اپنی پندوبی اور کروس کو تینات کر دیا ہے اس کے علاوہ روس نے اینٹی ائرکافٹ گن سے بھی یوکرین کا سامنا کیا میریہ روس کی ویدیش منترالے کی پروکتہ ماریا زاخاروہ نے زبردست بیان دیا انہوں نے کہا کہ یوروپ کے یہ جو لیڈران ہیں یہی ہے وجہ انہی کی وجہ سے پورے یوروپ میں اینرڈی بجلی پانی کھانا ان سب کی دکت ہو رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوروپ کے جتنے بھی لیڈر ہیں انہوں نے جنگ ختم کرنے کی بات نہیں کری بلکہ انہوں نے اندادن ہتیار یوکرین کو دیے جس کے سبب روس بھی مصیبت میں پڑا یہ جنگ بھی لمبی چلی اور یوروپ نے روس پر پابندی لگا کر اپنے ہی پیر پر کلہاری مار دیا اب پورا یوروپ اندھیرے میں ڈوب رہا ہے جگہ جگہ بجلی کٹ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور یوروپ کی جنتہ پرشان ہو گئی ہے اسی بات کو ماریا زاخروہ نے بتا کر پورے یوروپ کو نشانے پر لے لیا اگلی بڑی خبر اس تصویر کے ساتھ یہ سارے عام ویکتی نہیں ہیں یہ کئی دیشوں کے یعنی یہ سات دیشوں کے فورن منسٹرز ہیں جی ہاں جس میں اسٹونیا، فرنلینڈ، آئسلینڈ، لاتویا، لیتوانیا، نوروے اور سویڈن یہ کی پہنچے ہیں ملاقات کے لیے زیلنسکی سے وہیں دوستو جرمنی بہت زیادہ پھدک رہا ہے جرمنی نے روس پہ کافی بڑے بڑے پابندی ہیں جرمنی ہی دیکھیں آسان زبان میں سمجھ دیئے جرمنی جو ہے جرمنی خود پورا وہ نوٹ بناتا ہے وہ سارے پوائنچ بناتا ہے جس پر پابندی جیسے جیسے روس پر لگانی ہے پورا ایک جتھا تیار کرتا ہے کہ اب یہ سینکشن جو لگا رہے ہیں روس پر اس کے اندر یہ یہ نئی نئی پابندی ہیں روس کے خلاف جرمنی یہی کر رہا تھا اب جرمنی کا حال کیا ہے کوئی یہ دیکھئے سڑکوں پر جنتہ اتری ہوئی ہے مہنگائی سے پریشان ہے سڑکوں پر چیخم چلی مچی ہوئی ہے رات کو بھی زبردست پردرشن ہو رہا ہے دیکھئے یہ تو رات کا سین دیکھا اب جرمنی میں دن کا بھی سین دیکھئے یہ حال ہے یاد ہوگا کل یوگرین نے کہا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زیپروزیا پاور پلانٹ اور کئی پاور پلانٹ سے رشیا پیچھے ہڑ جائے گا کیونکہ وہاں پر بلاسٹ اور حملے کی سمبھاونا ہے رشیا نے انکار کر دیا جی ہاں رشیا نے کہہ دیا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے اور غلط فہمی میں مت رہو بیٹا پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے روز کی سینہ زیپروزیا پاور پلانٹ کو نہیں کھو سردیاں دوستو گھنگور اور خطرناک والی یوکرین میں شروع ہو چکی ہیں دستک دے دیے اب یوکرین کی جنتہ کو پتا ہے کہ جینا مشکل ہے کیونکہ بجلی نہیں ہے تو سردی سے بچنے کے لیے وہ خود ہی جگاڑ کر رہے ہیں دست کچھا تیاری دیں گھنی بودی دست کچھیں liftingشوری نتاراک لیا آہ ، دست کچھیں رکھا مہین دوستو یہ تصویر دیکھئے یہ جو مہیلا بیٹھی ہیں ادھیڑ امر کی یہ کوئی ایری گئرے نہیں یہ روس کے اندر ہی موسکو میں جو امریکہ کی امبیسی ہے اس میں یہ امریکی انٹیلیجنس کی ہیڈ ہے انہوں نے انٹریو کے دوران یہ کہا ہے کہ دونوں دیش امریکہ اور رشیہ نیوکلئر پر بات چیت کر کے اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسی ڈیل کر سکتے ہیں کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کسی کے خلاف نیوکلئر کا استعمال نہیں کریں گے لیکن دوستو کہانی تب پلٹی کہ اسی کے بعد روس نے انہی کے موہ پر جھاپر مار دیا اور بیان دیا کہ ہم نے ایجپ میں امریکہ جو ہم سے بات کرنے والا تھا اس مددے پر نیوکلئر پر ہم نے پاسپونڈ کر دیا ہمیں نہیں کرنی بات فلال ادھر ترکی کے اندر رشیہ پاور پلانٹ بنا رہا ہے نیوکلئر پاور پلانٹ سوچئے مزے میں تو ترکی ہے اور ایسے میں یوروپ یونین جو پابندیاں لگا رہا تھا روس پر تو دنیا کو لگا اور خاص کر یوروپ کو لگا کہ ترکی کے سمیت الگ الگ دیشوں کے ساتھ جو پروجیکٹ کر رہا ہے خاص کر ترکی میں یہ جو نیوکلئر پاور پلانٹ بنا رہا ہے اس پر اثر آئے گا لیکن روس نے اعلان کیا کہ ترکی کے اندر جو ہم نیوکلئر پاور پلانٹ بنا رہے ہیں امریکہ یوروپ ان سبھی کی پابندیوں کا اثر ہمارے اس پروجیکٹ پر نہیں پڑے گا وہاں دوستو کیو کے میئر یعنی یوکرین کی راجدھانی کیو کیو کے میئر نے کلئر کٹ کہہ دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اپنی جنتہ کو کہہ دیا ہے کہ آنے والی گرمیوں تک اندھیر میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ دوستو آپ کیا ایک دن تک بنا بجلی کے رہ پائیں گے ہم بجلی پر نیربر ہیں ہمارے آپ موبائل بند موبائل بند تو انٹرنیٹ بند انٹرنیٹ بند تو جانکاریاں ایک دوسرے کی کٹ آف فون بند، ٹاور بند، ہر چیز بند ہیٹر بند، گیزر بند سردیوں میں جو استعمال ہونے والی الیکٹرونک آئٹم ہیں وہ پوری طرح سے بند سوچئے اندھیرے میں ڈوب جائے گا کیے یہ بڑی مشکل کا وقت ہے یوکرین کی عام جنتہ کے لیے ان سب کے بیچ دوستو اب اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ روس نے ایران کے ساتھ ڈیل کر لی ہے ایک نئی نئی ڈیل کے مطابق رشیہ ایران سے ایرانی گاڑیاں خریدے گا روس کی سڑکوں پر اب ایران کی ایس یو وی اور سڈان دوڑیں گی ریپورٹ کے مطابق یہ ڈیل تین سو ملین ڈالر کی ہے جس سے ایران کو بھاری فائدہ ہوگا دوستو بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ لہانس کے علاقے میں رشیہ نے اپنا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس میزائل جو ہے جو نیا حال میں ہی بنایا ہے ابھی وہ تینات کر دیا ہے یہ ہے ریپورٹ اور ریپورٹ میں لگیوی تصویر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی جانکاری کے مطابق بی یو کے ایم تری ہائی اینڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم ہے جو کی لہانس کے علاقے میں تینات کر دی گئی ہے روس ایک بار پھر سے مضبوطی سے اپنی کمر کس رہا ہے ادھر زیلنسکی نے بھی اس بات کو کہہ دیا ہے مان لیا ہے کہ روس کے پاس جب تک پوری طرح سے میزائلیں ختم نہیں ہوں گی رشیہ اپنے حملوں کو نہیں رکے گا لاتویا الگ دیش ہے اس دیش میں ایک بس میں پچیس یوکرین کے سائنک جس میں لاتویا کے بھی سائنک تھے اس بس کے اندر آگ لگ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں سب ہی بری طرح سے گھائل ہیں ہسپٹلائز ہیں آپ نے یہ خبر آرام سے سنی اور آگے بڑھنے لگے لیکن آپ نے اس پر گوڑ نہیں دیا کہ لاتویا میں یوکرین کے پچیس فوجی کیا کر رہے تھے بس تو ایک کریش ہوئی ہو سکتا ہے لاتویا میں یوکرین کے اور بھی فوجی ہوں لیکن سوال تو یہی ہے بابا آخر لاتویا میں دیا کچھ تو گھڑ بڑ ہے پتہ لگاؤ کہ یہ پچیس سائنک لاتویا میں کیا کر رہے تھے دوستو اس کے علاوہ روس نے ٹینک سے بھی یوکرین پر آج بڑے ہم لکھی ہیں بہتاب ہے parce什麼 ڈرو אחرت بہتاب ہے ڈرو אחرت ڈرو אחرت انتیattı موسیقی ز hoch دوسری طرف ڈونیس کا وہ علاقہ جہاں پر روس کا قبضہ تھا یوکرین نے وہاں پر بہت ہی خطرناگ بمباری کری ہے وہ بھی دیکھئے دوسری طرف ڈونیس کا گیا دوسری طرف مجھے دوسری طرف مجھے دوسری طرف مجھے موسیقی جوابی کارواہی میں روس نے SU-25 سے یوکرین پر بڑے حملے کیے ہیں موسیقی روس نے زمینی طور پر بھی یوکرین پر توپے دا گئی دوستو اسے کے ساتھ کازاکستان کے راشپتی پہنچے ہیں یہ دیکھیں تصویر تازہ یہ رشیا پہنچے ہیں اور انہوں نے ویلاد امر پتین کی سرکار کے ساتھ مل کر کافی بڑی ڈیل کری ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ڈیل ہے وہ لگ بگ پچیس پوائنٹ چھے بلینڈ ڈالر کی ہے اور یہ پینتیس پرسنٹ ان کا جو ہے پہلے سے زیادہ جو ڈیل ہے ٹریڈ ہے وہ بڑھ چکا ہے اور کئی ساری ڈیل ہوئی ہیں جس میں رکشہ ادھیوک سے لے کر ٹریڈ کو بھی لے کر ڈیل ہوئی ہے دوستو آج کے وار اپ ڈیٹ میں ابھی تک کے لئے اتنا ہی اس پوری ریپورٹ پر اپنے رائے ضرور لکھئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا غرافی جائہن موسیقی